آج ہم نتھنگ فون 3 کے بارے میں بات کریں گے پر اس سے پہلے میں آپ سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ابھی ریسنٹلی ہم نے اپنے چینل پہ دس ہزار سبسکیبر کمپلیٹ کیے ہیں اور ہمارا جو چینل ہے یہ کشمیری جن کا پہلا ٹیک چینل ہے جس پہ دس ہزار سبسکیبر کمپلیٹ ہوئے ہیں بس ایسے ہی اپنا پیار اور سپورٹ بنائے رکھنا ہم آپ کے لیے مزیدار کونٹینٹ لاتے رہیں گے ہر دن ٹوپک پہ ہم آپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں نتھنگ فون 3 کی تو نتھنگ فون 1 کی huge success کے بعد نتھنگ نے فون 2 launch کیا تھا پر وہ کچھ خاص کرنی پایا مارکٹ میں improvement تو بہت ساری کی تھی نتھنگ نے فون 2 کے اندر اور price کچھ زیادہ ہی رکھ دی تھی جس کی وجہ سے وہ competition کو بیٹ نہیں کر پایا اور اتنا success نہیں ہو پایا جتنا نتھنگ نے سوچا تھا اور اب نتھنگ فون 3 کی leaks آنا start ہو چکی ہیں مارکٹ میں جو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اگر آپ اپنے نتھنگ فون 1 کو upgrade کرنے کی سوچ رہے ہو تو کیا آپ کو نتھنگ فون 3 کے لیے wait کرنا چاہیے یا کسی اور فون میں upgrade کر لینا چاہیے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے سب سے پہلے design کی بات کرتے ہیں تو اس بار بھی نتھنگ فون 3 کا جو design ہوگا وہ بلکل سیم رہے گا جیسے پشلی generation کے اندر دیکھنے کو ملا ہے اور کچھ changes ضرور دیکھنے کو ملیں گے جیسے پشلی بار دو camera ملتے تھے اس پار تین camera ملیں گے اور تینوں کی جو alignment ہوگی وہ کچھ ایسی ہوگی مطلب دیکھا دیکھا لگ رہا ہے نا یہ اور اس بار کا جو glyph interface ہوگا اس میں بھی improvement کی جائے گی کافی ساری apps کو اور integrate کیا جائے گا اس میں اور glyph interface اس بار color بھی change کر پائے گی جیسے Vivo V29 series کے اندر aura light کرتی ہے اور یہ low light photography میں اچھی skin tone لینے کے کام آئے گا باقی کا design سیم رہے گا nothing phone 1 اور 2 کے جیسا اس کے بار display کی بات کریں تو بلکل سیم رہے گا size میں بھی اور specification میں بھی بس ایک چیز میں improvement کی جائے گی اور وہ ہے peak brightness پشلی بار 1600 nits کی peak brightness ملتی تھی اس بار 2000 nits کی peak brightness ملے گی تو جب بھی آپ outdoor میں لے کر جاؤ گے سمارٹ فون کو تو آپ کو دیکھنے میں کوئی بھی دکت نہیں آئے گی design اور display تو بلکل سیم رہیں گے جیسا میں نے آپ کو بتایا پر camera میں کافی improvement کرے گا nothing اس بار phone 3 کے اندر تین camera ہوں گے اور اس میں دو 50 megapixel کے ہوں گے اور ایک 200 megapixel کا ہوگا اور سب سے important 50 megapixel کا telephoto lens ہوگا جو 3x تک optical zoom بھی کر پائے گا میں نے nothing کی community پہ بھی check کیا تھا ہر کو یہی demand کر رہا ہے کہ nothing phone 3 میں telephoto lens دو telephoto lens دو تو جب اتنی demand آ رہی ہے تو nothing اس کو ضرور سنے گا ignore کرنے کا تو کوئی chance نہیں بنتا اور اگر nothing نے ignore کیا تو phone 3 کو بھی ایسے ignore کیا جائے گا جیسے phone 2 کو ignore کیا ہے آرچ سے کچھ ٹائم پہلے ایک website پہ nothing کی ایک battery list ہوئی تھی اور وہ nothing phone 3 کی battery تھی جس کی capacity 5000 mAh کی تھی اب یہ چیز تو confirm ہو چکی ہے nothing phone 3 میں 5000 mAh کی battery ہوگی fast charging کتنی ہوگی یہ چیز confirm نہیں ہے ایک اور اچھی چیز اس phone کے اندر ملے گی اور وہ ip68 کی rating پشلی بار ip54 کی rating دی تھی nothing نے phone 2 کے اندر اس کے بعد بات کرتے ہیں performance کی تو جب nothing نے market میں entry ماری تھی phone 1 کے ساتھ اس میں ایک mid range वالا processor use کیا تھا جس کو لوگوں نے کافی criticize بھی کیا پر phone 2 میں انہوں نے ایک flagship processor کو use کیا جو کہ تھا snapdragon 8 plus gen 1 اور اسی طرح phone 3 کے اندر بھی ایک flagship processor use کیا جائے گا اور وہ ہوگا snapdragon 8 plus gen 2 اب یہ processor کتنا powerful ہے اور اس کے اندر کیا 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 جا سکتا ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سب بتا ہی ہے یہ سمجھ لو performance کے معاملے میں کوئی بھی دکت نہیں آنے والی آپ کو phone 3 کے اندر پر ہاں اگر price increase نہیں ہوتی تو کہیں پتہ چلے telephoto lens دینے کی وجہ سے 10,000 اور increase کر دیے تو یہ phone ویسے ہی پٹے گا جیسے کنگنا کی تیجز پٹ رہی ہے باقی nothing کا جو software experience رہتا ہے personally مجھے بہت پساند آتا ہے بلکل clean اور اچھی خاصی customization nothing os 2 میں تو بھائی بہت ہی مزیدار مزیدار customization ڈال دی ہے nothing نے پر اس phone کے اندر nothing os 3 ملے گا اور ساتھ میں android 14 ہوگا out of the box اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے nothing اپنے phones کو july کے مہینے میں launch کرتا ہے تو obviously یہ phone بھی july میں ہی launch ہوگا تو ابھی اس کو کافی time ہے اور بہت ساری leaks آنا باقی ہیں یہ smart phones کی ابھی تو یہ initial کچھ leaks آئی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میرے حساب سے اگر آپ phone 1 use کر رہے ہو nothing کا تو آپ کو phone 3 کے لیے ویٹ کر لینا چاہیے phone 1 کے مقابلے میں یہ اچھے خاصے اب ویٹ کے ساتھ آئے گا اور phone 2 کے مقابلے میں اتنے زیادہ آپ ویٹ ساپ کو نہیں دیکھنے کو ملیں گے اس کے اندر obviously تو یہ ویڈیو یہاں ختم ہوتی ہے i hope آپ کو اس ویڈیو سے help ملی ہوگی چان کو subscribe کر لینا میں ملتا